اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل اینی کی دنیا کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ آپ کے دعوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو میشہ ٹھیک ہی رکھیں آمین جس نے میرا لانسٹ ویلوگ دیکھا تو اسے بتا ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں اس دن جب شاپنگ پہ گئی تھی تو آئیکیا بھی گئی تھی لیکن بلک بہت زیادہ لمبا ہو رہا تھا تو وہ میں نے شیئر نہیں کیا تھا اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا تھا تو یہ میں ایک سیپریٹلی اٹیچ کر رہی ہوں تو یہاں پہ ہم لوگ آئیکیا میں انٹر ہوئے اور پھر سیکنڈ فلور میں آگے آتے ساتھ اوپر یہ پیاری سی لیونگ روم کی سیٹنگ نظر آئی اور بہت ہی پیاری ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے مطلب ایسے ان لوگوں نے ہر چیز کو ارینج کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں سوفا سیٹ بغیرہ سب رکھے ہوئے ارینج یہ رکھا ہوا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں سوچنا کہ آپ نے کیسے ریزائن کرنا ہے کیا ریزائن کرنا ہے سب سے پہلے آپ آ کے یہاں پہ ان کا سیٹ اپ دیکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے روم کچن اور یہ واش روم بغیرہ سب کے لیونگ روم کی آپ سیٹنگ ارینج کریں یعنی کہ اگر آپ کا ارادہ ہے گھر بنانے کا تو پہلے آپ آ کے آئیکیا اور اس طرح کے بہت ساری مال پہ وزٹ کریں ان کا سیٹ اپ دیکھیں پھر اس کے بعد آپ گھر بنائیں ہم عموان تو یہ ہوتا تھا کہ مطلب پہلے یہ ہوتا تھا ہم لوگ گھر بناتے ہیں اور گھر بنانے کے بعد پھر اس کے سیٹنگ وغیرہ کا سوچتے ہیں یا فرنیچر وغیرہ کے لیے جاتے ہیں لیکن اب تو یہ بہت زیادہ ایزی ہو گیا بھئی آپ ایسی مال پہ جائیں وہاں پہ سارے ان کے آئیڈیاز دیکھیں اور اس کے بعد اپنا گھر سٹیکچر کروائیں یا بنوائیں اور پھر ویسی سیٹنگ کر لیں اور اتنا ہی عالی قسم کا تھانہ لیکن اس سب کی بطلب اس سب میں پیسہ ہونا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے بہت سارا پیسہ کمائیں تو چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یار مجب ان کے جو بھی تھیم سے نا موڈ آوٹ بہت اچھے تھے سب اچھے تھے لیکن مجھے جو بھی بیڈروم کے یا اس طرح کے تیم میں نا ڈارکر شیڑی پسند آئے تھے پتہ نہیں کیوں زیادہ ڈارکر جو کلر تھے نا وہ مجھے زیادہ اچھے لگ رہے تھے تو یہاں پہ نا مطلب سب سیکشن الگ الگ ہیں جو لوگ آئیکیا گئے ہیں ان کو تو ایسی لگے گا کہ میں کیوں اتنا بتا رہی ہوں ہمیں پتہ ہے لیکن میں ان لوگوں کو بتا رہی ہوں جو میری طرح نہیں کہ میں بھی پہلی دفعہ گئی تو مجھے میں نے کہا کہ مجھے بتانا چاہیے مطلب سب سیکشن الگ الگ اور بالکل آپ کے سامنے ریپریزنٹ کر کے انہوں نے رکھے میں کہ آپ کو کوئی ڈاؤوٹ کسی کسی امکان نہیں ہوگا کہ یہ کیسا لگے گا یہ کیسا ہوگا نہیں سب کچھ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے آپ کو جو پسند آ رہا ہے وہ سیلیکٹ کرتے جو اور پھر جا کے تو آرڈر کر دو تو یہاں پہ ڈائننگ روم کا ایریا آ گیا تھا اور اس میں مجھے نا ایک پسند آیا بہت زیادہ لب سارے بہت اچھے تھے یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو آپ کو نہ پسند آیا لیکن جو ایک ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا وہ ہے یہ والا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اتنا سلم سا اور اس کے اوپر جو یہ خلوپ کیا کہتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے یہ بھی بہت پیار ہے تو پھر ہم لوگ آگے کچھن والے ایریا میں یہ دیکھیں کچھن کا بھی سب کچھ سیٹ کر کے انہوں نے دکھایا ہوئے چھوٹا کچھن ہے یہ بڑا ہے جیسا بھی آپ کو چاہیے اس کے مطابق یہاں سے کچھن کی موصلی لوگ یہاں پہ میں ٹیم کو کرواتے ہیں پھر اس کے اسے حساب سے یہ سیٹ اپ اپنا سارا کرواتے ہیں اور یہاں پہ کچھن گروس مطلب فرنیچر کچھن کے سارے بھرتن وغیرہ اور پیڈ شیڈز بیڈ ہر ایک چیز آپ کو یہاں سے ایزیلی مل جائے گے آؤٹڈور کی سیٹنگ آپ یہ دیکھیں ڈارکر شیڈ میں بیڈ رومز کتنے پیارے لگ رہے ہیں مطلب یہ سارے مجھے لائٹ یا وائٹ اور فائٹ اس سے زیادہ مجھے ڈارکر پسند آئیتے اور میرر یار یہ دیکھیں سب سے زیادہ پسند مجھے یہ آیا تھا لیکن میرا یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب بہت زیادہ گچمچ نہ ہو میرا مائنڈ ہے کہ اچھی چیزیں ہیں اور پر تھوڑی ہوں بہت زیادہ نہیں کہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو نہیں روم میں یہ اچھا بہت لگ رہا ہے جیسے انہوں نے سیٹ اپ کیا لیکن بھئی ہم لوگوں کو تو کام بھی کرنا ہوتا ہے اور پھر اتنا گچمچ میں بندہ ساپ کیسے کرے اور یہ چھوٹو شب بیٹ اتنا پیارا لگ رہا تھا اچھا انہوں نے کیڑز روم بھی سارے ڈیکوریٹ کیے ہوئے تھے وہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے زیادہ فرنیچر زیادہ چیزیں نہیں پسند بس تھوڑی ہوں اچھی ہوں ہاں لائٹنگ مجھے بہت پسند ہے کہ لیمپ پانوس ہو گئے اور دوسری لائٹنگ بس یہ لائٹنگ تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور یہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا خیر کوئی ایسی چیز آئیڈیا میں میں نے نہیں دیکھی جو میں کہوں کہ نہیں مجھے نہیں پسند آئی یا جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہر ایک چیز مجھے بہت پسند آئی ہے حد سے زیادہ پسند آئی ہے اور جو بھی چیز تھی بلکل اچھی ایک نمبر تھی بہت اچھا برینڈ ہے آئیڈیا بہت اچھی اس میں چیزیں ہیں بس میں نے تو یہ سوچنے کی بھی کوشش نہیں کی پوچھنے کی بھی نہیں کی پرائز کیا ہے کیونکہ مجھے باتا تھا کہ نہ میں یہاں پرچیز کر سکتی ہوں اور نہ مجھے پرچیز کرنی تھی کیونکہ میں نے یہاں رہنا تو ہے ہی نہیں تو اس وجہ سے میں نے اس چکر میں تو پڑی نہیں صرف آئیکیا میں ونڈو شاپنگ کرنے کے لئے گئی تھی اور دوسری بات یہ جو آئیکیا ہے یہاں پر ساتھ کام بھی کرتے ہیں تو مجھے ملتب اس آئیکیا کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں آئیکیا میں تمہارا تمہاری وجہ سے میں یہاں پر آئی الحمدللہ اور یہاں آکے میں نے ملتب اگر ساتھ یہاں نہ ہوتے پاکستان میں ہوتے تو میں سعودیہ کب آتی شکر کبھی بھی نہ آتی اور عمرہ نہ کر سکتی سکتی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے آئیکیا کا تھینکس تو کرنا بنتا ہی ہے بھئی اس کی وجہ سے میں سعودیہ آئی اور میں نے الحمدللہ الحمدللہ عمرہ کیا یا میں گھومی جو بھی ہے تو ایک پر پھر سے دل سے تھینکس آئیکیا امید کرتی ہوں کہ تم میرے بہت سارے اور بھی خواب پورے کرو گی خیر یہ تو ہو گئی باتیں اور اس کے بعد یا بھرطن بھی تھے مطلب ہر چیز ہر چیز پہلے میں نے سوچا کہ کچھ بھرطنوں میں سے پرچیز کر لے تو پھر میں نے کہا میرا اتنا زیادہ سامان ہو گیا اور میں لے کے بھی نہیں ساتھ چاہا سکتی تو یہاں سے لے کے کارگو کروا تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑے سے اور پیسے دے کہ آپ پاکستان سے ہی خرید لو تو بس پھر اس لئے ہم نے کچھ بھی نہیں خریدا میں نیچے آگی نیچے والے فلور میں بھی باقی ساری جگہ ہم لوگوں میں سٹیشنری ہر ہر چیز یہاں پہ تھی ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی بھی یہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے دکھایا تو پھر ہم لوگ اینڈ میں بس وہاں سے ہم لوگ نے کچھ بھی نہیں پرچیز گیا صرف ایک شوارما لیا اور وہ آئیکیہ سے ہی لیا تھا شوارما لیا گاڑی میں بیٹھ کے ہم نے کھایا اور ہم لوگ گھر چلے گئے تھے نیچے والے پورشن میں زیادہ آپ کو وہی جو سیٹ اپ اوپر لگا وہ پیک کیا وہ نیچے رکھا ہوتا ہے تو بس یہاں سے آپ سیلیکٹ کرو اور اٹھا کے لے جو اور باقی ایکوشنز وغیرہ ٹیکسٹائل وغیرہ کا سارا جو سامان تھا پردے بیٹھ شیٹس وغیرہ یہ چیزیں نیچے تھی لیکن زیادہ ساری چیزیں جو ہے نا اوپر فلی فلور میں ڈیکوریشن بھی بہت پیاری پیاری تھی اچھا ان میں نا آفر لگی بھی تھی اگر آفر میں آپ دیکھیں نا تھوڑی بہت جو چھوٹی چھوٹی چیز جیسے یہ میں دیکھ رہی تھی یہ تو آفر میں اتنا وہ ایکسپینسیب نہیں تھا اگر کوئی یہاں رہتا ہے تو وہ لے سکتا مطلب اتنا بھی ایکسپینسیب نہیں تھا کوئی سیونٹی پرسنٹ آف لگی بھی تھی اور اس میں آپ کو باتا ہے پھر کچھ چیزیں جیسے یہ ڈیکوریشن کی گلدان وغیرہ یہ چیزیں تھوڑی اور لیس ہو جاتی ہیں اور پھر ہم لوگ آگے لائٹنگ کے سیکشن میں مجھے یہ دیکھیں اتنی پسند ہے میرا دلکت ہے پورے گھر میں یہ میں لگا کے رکھوں لیکن یہ بھی ایکسپینسیب تھی میرے لحاظ سے میرے لحاظ سے آپ لوگ کے لحاظ سے نہیں کہہ لی ہر بندے کے میں نہیں جانتی آپ لوگ کا کیا حساب کتاب ہے لیکن میرے لحاظ سے مجھے یہ بھی ایکسپینسیب لگی ان میں آفر نہیں تھی آفر نہیں بلکہ آفر تھی لیکن آفر کے بعد بھی مجھے میں وہاں بیٹھ جاتی تھی بھئی میں بہت زیادہ تھک گئی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بھی میں نے ہم لوگ بہت گومی تھے ان طیب کے شوز لینے کی وجہ سے تو اس وجہ سے میں تو اتنا زیادہ تھک گئی تھی اور دیکھیں کارپٹس کتنے مزے مزے گئے تھے اور اچھے تھے ملکہ یہ ان کے لحاظ سے کارپٹ کے لحاظ سے یہ اتنے ایکسپینسیب نہیں تھے اور میررر ورے سیکشن پہ اور اتنے سارے میرر ایک ساتھ مجھے نظر آگئے اور آپ کو بتایا لڑکیوں کیوں مطلب لڑکیاں مجھے لگتا آپ تو میلز بھی جہاں میرر آئے اور وہ اپنی سیلفی نہ بنائے یہ ہو نہیں سکتا یا خود کو دیکھیں نہ یہ ہو نہیں سکتا تو اور یہ فلاور ورے سیکشن میں ہم لوگ آگے فلاور بہت مزے مزے گئے تھے اور مطلب بلکل ریل لگ رہے تھے ان کو دیکھ کے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ آرٹیفیشن ہے بلکل اوریجنل ریل لیکن اگر آپ ایک پورا بنچ کا نہیں کہہ رہی ہوں ایک فلاور اٹھائیں گی تو آفر میں تو بنچ بناتے ہوئے پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زیادہ یوز ہو جاتے ہیں پھر حساب وہی ہماری رینج سے باہر جلا جاتا لیکن اچھے تھے سب بہت زیادہ اچھے تھے اس کے بعد یار اتنا بڑا تھا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا میں تو اچھی خاصی تھک گئی تھی جہاں دل کرتا تھا بیٹھ جاتی تھی یار اچھے لائٹنگ کے ساتھ گرینری بھی مجھے بہت پسند ہے بہت زیادہ خیر سب کو پسند ہوتی ہوگی کہ مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے اور یہ دیکھیں یہ فائنل نیچے نا سب سے انڈ میں انہوں نے یہ دیا ہوا تھا اچھا یہ رکھ دو دفعہ میں دیکھ چکی تھی میں اوپر بھی دیکھ چکی تھی اور نیچے بھی اور پھر بس ساتھ اپنے فرینڈ سے ملنے گئے اور میں یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھ کی یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کیا تھا میں نے دیکھا اس کو ٹچ بھی کیا یہ کیا چیز ہے پھر مجھے نہیں سمجھ آیا اور یہاں پہ یہ چیر دیکھے اور میں پیٹ کی بس میری بس ہو گئی تھی بہت گھوم لیا تھا اور اوریڈی پہلے بھی ہم لوگ بہت زیادہ گھوم چکے تھے تو یہاں پہ پھر میں بہت ہی تھک چور کے بیٹھ گئی اور جیسے ہی بیٹھی پیچھے سے ساتھ آگے بھئی اٹھو چلیں اور پھر ہم لوگ یہاں پہ شوار میں کا انتظار کر رہے تھے وہ لے کے آئیں ساتھ تو ہم جائیں اور یہاں پہ ہم لوگ کھا پی کے گاڑی میں ہی بیٹھ کے کھا لیا تھا وہ بہت زیادہ لگی تھی اور پھر ہم لوگ آگے یہ راستے میں ایک بلڈنگ آ رہی تھی اور اس کی اتنی اچھی لائٹنگ لگ رہی تھی مطلب جتنی اچھی یہ لائٹنگ اوریجنل میں لگ رہی تھی کیمرے میں ویسی نہیں آ رہی لیکن بہت پیاری لگ رہی تھی ملٹی کلر اور پھر گھر آکے ملٹی کھر آکے ملٹی کھر آکے